موسیقی ہندوستان عوام مورچائے کے راشتری ادھیاکت جیتن رام ماجی نے ایک بڑا بیان دیا ہے ماجی نے حالی میں راحل گاندی کی ویدیش دورے پر جانے پر تنج کستیوے کہا کی جب بھی کوئی مکتھ مددہ اٹھتا ہے تو یہ ہندوستان کے بیہار کے تینوں جو یوراج لوگ ہیں چاہے راحل گاندی ہو چراغ پاسوان ہو یا تیجسوی یادو ہو سمائے آنے پر تینوں اپنا کہیں ہنیمون منانے چلے جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں پتا نہیں ماجی بدوار کو پٹنا میں اپنی پارٹی کی راشتریہ کاریکارنے کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے ابھی کہا کہ 2019 میں ہم مہاکڑ بندن میں شامل تھے این لوگ سبھا چناؤں کے وقت تیجسوی یادو گائب ہو گئے تھے میڈیا میں اس کی خوب چرچہ ہو گئی تب ہم نے کہا کہ ہار کی وجہ سے ابھی وہ دلی میں ہیں آئے سنتے ہیں جیتن رام ماجی نے کیا کچھ کہا ماجی نے کہا کہ ابھی تجسوی یادو میں انہوں بھاو کی کمی ہے حالانکہ وہ ابھی بکچ کے نیتا ہیں وہ دلی جائیں لیکن پٹنا میں بھی رہنا چاہیے بیہار نہیں چھوڑنا چاہیے ماجی نے ابھی کہا کہ تجسوی کو راجنیتی سیکھنی چاہیے اس بیچ جیتن رام ماجی نے میڈیا کے سامنے ایک اور بڑی بات کہہ دیا انہوں نے کہا کہ وہ مکھ منتری نتیز کمار کو ایک ایم ایل سی اور ایک منتری پت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے ماجی نے یہ ابھی کہا کہ ان کی پارٹی جدیو کے ساتھ مل کر پسیم بنگال ویدھان سبا چناؤں میں اترے گی جیتن رام ماجی نے کارکارنی کی بیٹھک میں پارٹی کے وشتار کی اجناؤں پر بھی چرچہ کی انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی پسیم بنگال دلی اور جھارکھنڈ میں ہندوستانی عوام مورچہ کے سنگٹھن کو مضبوط کرے گی تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی بیہار کے ہر چھوٹی بڑی خبروں سے روبرو رہنے کے لیے دیکھتے رہے بیہاری نیوز دھنیواز